سوامی راج کمار داز بولے سنسکتی کے ساتھ چھر چار پرداشت نائی فلم نرمان نرماتہ مانگے مافی کانپور میں دشہرے کے سبی تیاریاں ہوئیں پوری پورے پچاسی فوٹ کی ہوگی راوان کی اچھائی ڈین پارک میں سبا بھاشپا کے بیچ کھیلا گیا ڈے نائٹ میتری میچ ارفان نے جڑا ڈھوٹ شرط تک مانچ ہمونڈا مندی سے نکالی گئی شعبہ یادہ دس ورشوں سے ہوتا آ رہا ہے شعبہ ایک سو سیٹیز وز پورانی ہے اتر بھارت کی سب سے بڑی رام لیلا سو فٹ کا ہے رام لیلا کے رامڑ کا قدر نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں مانیش بزوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے علیگر میں اپنی پتنی سے ملنے کے لیے سوصال پہنچے یوک کی اپنی پتنی سے کہا سنی ہو گئی جس کے بعد سوصال والے جیجا کو گستے گستائے سالے نے گولی مار دی وہاں گاؤں کے اندر گولی چلنے کی آواز سنتے ہی گرامیڑوں نے افرا تفری اور بھگدر مچ گئی جس کے چلتے سیکڑوں کی تعداد میں گرامیڑوں کا جماوڑا لگ گیا اور پتنی کے بھائی نے یوک کو گولی مارنے جانے کی سوچنا گرامیڑوں کو دی پولیس کو دے دی وہیں سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور گولی لگنے کے بعد گھائیل یوک کو آنن فانن میں سامادوی کیندر میں بھرتی اگلاس میں بھرتی کرائے گیا راہی ہے میں ایک کنسورٹ کا کیس آئی تھا دی کیسی موڈیوڑ رہی تھی اس کو انہیں بسٹک فاسپوٹک گلی رہا کر گیا کیسی نہیں لگ رہی ہے کیا کنڈیسن ہوگی کیسی کیا رہا ہوا کنڈیسن ہے اس کے اینکو ٹیٹوئیر تو لگ رہا تھا خبر علیگر سے جہاں ایم یو سے سمبندی جے این میڈکل کالج کے خلاف بھارتی یوہ کانگریس کے نیتا پریس کانفرنس کا کالج پریس آسن پر علاج بیلا پروائی اور انیمتتاؤں میں دھانلی کو لے کر یو پی کے سی ایم راشت پتی سعید کیندی سواس منتری کو پت لکھ کر جلد کروائی کرنے کی مانگ کی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ اسپتال میں دوائی نہیں اور دوائی مافیوں کو ٹھیکہ دیکھا دوائی سپلائی کی جا رہی ہیں تو وہیں کاروائی نہ کیے جانے پر کانگریس نیتا نے بڑے اندولن کی بھی چتاونی دی ہے پریس کانفرنس علیگر مسلی انیورسٹی کے جین میڈکل کالج کے خلاف ہے جس طریقے سے جین میڈکل کالج کی سمسیاں آج علیگر کی پرمک سمسیاں ہو چلی ہیں جین میڈکل کالج میں مریضوں کے ساتھ جس طریقے کا کھلوال اور ان کے ساتھ لوٹ پارٹ جو کی جا رہی ہے اس کو میرا اوزاگر کرنے کا آج آپ لوگوں کو بلانے کا مقشد ہے پچھلے دنوں این ایم سی نے بھی میڈکل پرشاشن کو چیتا بنی دی میڈکل کو پتھر لکھ کر کے کہا کہ تین مہینے میں اپنی سمسیاں سوزار لیجی ہے انہتہ آپ کی معنی تر عد کر دی جائے گی لیکن تین مہینے ہونے سے پہلے ہی آج ایک مہینہ ہوا ہے اور اس تین مہینے ہونے سے پہلے ہی میڈکل میں کوئی بھی سمسیاں کے سمدھان نظر نہیں آتا اور ترہ ترہ کے پرتادت مریضوں کو کیا جا رہا ہے خبر علیگر سے جہاں ریلوی ٹریک پار کرتے سمیں مزدور ٹرین کی چپٹ میں آنے سے اس کی موت ہو گئی راگیروں کے سوچنا پر پولیس پہنچی شف کو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا تو وہیں موت کی سوچنا پر مرتق کے پرجنوں میں کوہرہ مجھ گیا بتا دیں کہ مرتق مزدوری کر اپنے پریوار کا پالن پوشن کرتا تھا پر علیوی ٹریک پار کرتے سمیں حاصل کا شکار ہو گیا جس سے اس کی جان چلی گئی یہ کہاں کے رہنے والے تھے تو کیا ہوا ان کو مجھے کامال میں تو بھی گیا ہوا گیا تھا اچھا کہاں جا رہے تھے یہ چھوڑل بے کیا ہی بھی شرے کون ہے یہ تمہارے میرے بینٹ ہوئی ہے کہاں رہے بے یہ جہی رہ رہے ہیں تو کیا کر رہے تھے یہاں پر یہ چھوڑل بے چتے تو کیا ہو گیا یہ چکر ہوئے گئی جانا کہاں تکر گئی روٹی ہوا مزدوری کرنے جا رہے ہیں کائے سے ایکسی روٹ میں کون سی جگ ہے باید نگل کا رہنے والا ہے اور یہ جو کہنا میں مزدوری کرنے جماعالپور چورائے پہ جا رہا تھا اور یہ پرے لوے کروسنگ کروس کرتے وقت چین کی چپیڑ میں آ گیا جس کے قاند اس کی مختی ہو گئی اور موقع پہ پرشاہشن بھی آ گیا اور میں پرشاہشن سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ ریلوے کروسنگ کے پاس ہر وقت جوابلا لگا پڑا ہے جوابلا لگا رہتا ہے اس کو سنگیان میں لیتا ہوئے یہاں سے شرارتی تطویوں کو ہٹا آئے جائے جو یہاں پر بھیم ڈالا آئے گئے خبر اوریہ سے جہاں ڈاکٹر ابنو آر نے نورات کے افواس رکھ کر ماں درگا کی پوجا کر وشف کے کلیان کی پراتنہ کی بتا دیں کہ ڈاکٹر ابنو آر نے کچھ دن پہلے ہی مسلم دھرم کو چھوڑ کر سناتر دھرم کو سوئکار کر لیا تھا وہی ورطمان میں وہ بھاچپا کے شوشل میڈیا جلا کے سر سنیجر کے ساتھ آر ایس ایس کے کارگرتہ بھی ہیں تو وہی ڈاکٹر ابنو نے ہندو ریتی ریواز کے سادھار پر پوجا پاٹ کرنے کو لے کر مسلم سمدھائے نے بھی ان کا کافی ویروت کیا تھا جس پر انہوں نے سناتر دھرم کو سوئکار کر لیا فتح پور پر دھوم نام سے ماتا کی نو بھیمنائی گئی ما درگا کمیٹی کے بابا برفانی کے روپ میں لوگوں نے درشن کیے آپ کو بتا دیں کہ درگا ماتا کے نو دن انیک روپ دیکھنے کو ملتے ہیں وہیں دیوی گنج کے پراشین شیو مندر میں بھی ما درگا کا جاگرن کر برف کی اوچھی شیولنگ کی استعملہ کی گئی جس کے بعد پور آرمی کیپٹر نے پریوار سہید ماتا کے جاگرن میں شامل ہو کر بڑے اللہ سے بابا برفانی کی آرتی کی اور سبی کو ملجل کر پر منانے کا سندیز دیا خبر گازی عباس ہے جہاں فلم آدھی پرش کو لے کر ویواد بڑھتا جا رہا ہے بتا دیں کہ پہلے رانیتک ڈل ہی فلم کا ویروت کرتے نظر آ رہے تھے اب وہیں جونہ کھڑا کے مہانت مہا منڈلیشور نے فلم کی علوشنہ کرتے ہو کہا کہ فلم میں اسلامی کرن کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے ساتھی انہوں نے جمہو کشمیر کے ڈی جی ہیمند لویہ کی ہتیا پر کہا کہ جہادی پہلے ہندووں کو ہتیا کرتے تھے پر اب وہ ادھکاریوں پر بھی حملہ کرنے لگے ہیں سیف علی خان کا میں نے ایک بیان دیکھا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جو سیتا کا پڑھن ہوا رامان نے رامان کے دوارا جو سیتا کا پڑھن ہوا اس کو وہ صحیح صدق کرنے کا پریاس کریں گے اس فلم کے دوارا اور سیف علی خان کا جو گیٹ اپ دکھایا گیا ہے وہ سناتن بیرودھیوں جیسا دکھایا گیا ہے جبکہ ہمارے رامان جو تھے ہم ہم تو رامان کو اپنا پوروج مانتے ہیں یہ دوشت تھے راکشت تھے انہوں نے ہماری ماں جگجنی جگدمبہ کا اپرن بھی کیا تھا لیکن لیکن ان کی طلعہ مسلمانوں سے نہیں کی جا سکتی یہ مسلمانوں سے ان کی طلعہ کرنا سناتن دھرم کا اپمان ہے اور دیکھیں وہ بہت بہت بھدیا طرح سے فلم آیا گیا ہے مطلب فلموں پر اسلامی کرنہ کا پربھاو دکھانے کے لیے یہ فلمیں فلمائی جا رہی ہیں اور ان کا بیرودھ کرنا ہی چاہیے کور کانپور سے جہاں چڑیا گھر میں گھٹ رہی جانوروں کی عبادی کے چلتے درشک کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے ویجو پرشاستن نے بتائی کہ جل ایکسچینج کے تحت کئی جانوروں کو جو لائے جائے گا ساتھی انہوں نے کہا کہ ورطوان سمیے میں جو کے اندر سترہ تندوے ایک نر بھالو اور دو ہمالیان بھالو موجود ہیں جانوروں کی موت کو لے کر پرشاستن نے کہا کہ بڑتی عمر کے کارن جو کے جانوروں کی موت ہو رہی ہے ایک لیپڈز اور ایک ہمالیان ساری سلوک بیئر کی ٹھیک ہے باقی رونک کم کی تو بات نہیں رونک تو اتنی ہے چونکہ دونوں ہی ایز تھے اور ایج فیکٹر ایسا جیسے آپ کو پتا جو ہمالا لیپڈز بات وہ چوبیس سال پورا کر چکا تھا جبکہ نورمل جو کپٹیو ایج ہوتی ہے وہ پندر سے سولہ سال ہوتی ہے اس حساب سے اس کو ہم کہیں گی سمیے کی لیتی ہے اور وہ اس حساب سے کہا ہے اچھا ہے بات پہلے میں آ چکی ہوں تو پہلے سے بہت کم ہو گئے ہیں پہلے جیسے تھے لیپڈ ویپڈ بھی تھے تو ایکٹیو تھے اب بہت زیادہ لیزی لیزی سے بس رہتے ہیں اور کم بھی ہو گئے ہیں کافی جو جانور ہیں وہ بودھے ہو گئے ہیں تو مجھا آرہی ہے یا پھر نہیں آرہی ہے اے ٹھیک ہے بطلب کبھی کبھی آ تو انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے کانپور کے پریڈ راملیلا سوسائٹی نے دشہرے کو لے کر سب ہی تیاریاں پوری کر لیے وہی راملیلا سوسائٹی کے اپادرکش نے بتایا کہ میگنات کے پتلے کا دہن ہوگا ساتھی اس بار رامڑ کی اچائی پچاسی فٹ رکھی گئی ہے پچھلے دو سال سے کرونا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں قید تھے وہیں اس بار رامڑ کو چلتے ہوئے دیکھیں گے میگنات کا پتلہ کھڑا ہو چکا جو آپ کے سامنے میں ہے اور رامڑ کے پتلہ یہ جو ہمارے پیچھے میں ہے اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے اس میں بہت بھاوے سجاوٹ ہے آترسواجی اس کے اندر ہے رامڑ ٹھاس کرے گا اور رامڑ اس کے اپنے مدب اس میں سے سموات کی آواجے بھی آئیں گی اور اس کا بہت بھاوے ڈیکوریشن بھی کیا گیا ہے رامڑ ہمارا پچھاسی فٹ اچھا ہے خبر کاسیون سے جہاں پولیس عدیشک کے نتوت میں جنپرد میں جواریوں کے خلاف ابھیان چلا کر چار جواریوں کو گرفتار کیا گیا تو وہیں سبھی اروپیوں کے پاس نگاد موٹر سائیکل اور سٹا کھیلنے کے سامان بھی برامت کر لیے گئے ہیں ساتھی پولیس نے اروپیوں کے گرفتار کر آگے کی جانت میں جھٹ گئی ہے کازگنج میں سورو تھانا چھت میں پٹاکو کی فیکٹری میں چنگاری سے آگ لگ گئی آپ کو بتا دے کہ آگ اتنی بھینکر تھی کہ آس پاس کی تین جھوپڑیاں جل کر خاک ہو گئیں اور جھوپڑیوں میں رکھا بھوسا آگے ہوں اور کپڑے بھی جل کر خاک ہو گئے وہیں گرامڑوں کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر پانی ڈال کر کابو پائے گیا فیلال اس گھٹنا میں کسی کے حطاحت ہونے کی کوئی سوچنا نہیں ملی ہے خبر لکھنا اسے جہاں چندرکہ دیوی مندیر میں نوراتری کے آخری دن بھکتوں کی لمبی کتارے دیکھنے کو ملی وہیں ایسی مانتا ہے کہ مندیر آ کر پوجا کرنے پر شردھالوں کے سارے بگڑے کام پورے ہو جاتے ہیں بتا دیں کہ نورات کے دنوں میں پردیش کے ہر جلے میں شردھالوں آ کر یہاں پوجا ارچنا کرتے ہیں اس موقع پر ہمارے سمواداتا نے میلہ سمیتی کے مہا مندری انڈرک تیواری سے خاص بات چیت کی مراتری کا میلہ ہم آفشاہ سے شروع ہو کر نومی تک یہاں چلتا ہے پھر تیک دن لاکھوں بھکتوں کی بھیڑ ہوتی ہیں ماں ستکی منو کامرائیں پھونڈ کرتی ہیں تمام بھکت آ کے یہاں یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ مانگا ملا کسی نے سادھی کی بات کی کہ ہماری بیٹیا کی سادھی ہوگی کسی نے پتر نہیں بھونے کیا پتری نہیں بھونے کی یہ کہا کہ ہمارے ہو جائے تو اس کو بھی ماں نے پتر یا پتری دیا سنتان کے بارے میں ان کسی پھرکار کی بھی ہے جو منو کامرائیں لوگ کے لوگ یہاں آتے ہیں زیادہ تر منو کامرائیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں ماں کا جو سدھا سے منن کرتا ہے خبر یو پی کے سیتا پور سے جہاں لہرپور بسوات تیراہا گیٹ کے پاس سمشان گھاٹ میں مانسک روپ سے وفچپت اگیاد وقتی کا شو پڑا ملا وہاں اس گھٹنا سے علاقے میں ہرکم پھمچ گیا جس کے بعد اس تھانی لوگوں نے گھٹنا کی سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد گھٹنا اس طرف پر پہنچی پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوشمارٹم کے لیے بھیج دیا لہرپور میں گیٹ کے پاس مرگھت ہے مرگھت پہ ایک مانسک روپ پاگل تھا جو ایک مہن پندرہ دن سے یہاں پہ پڑا تھا جس کو ایمبولر لینے کے لیے آئی تھی لیکن وہ گیا نہیں تھا کل رات کو اس کی ڈیٹ ہو گئی جس کو یہاں کے افتانی لوگوں نے پولیس کو سوچنا دے دیا کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام ہے ستگی لہرپور میں گیٹ کے پاس مرگھت ہے لیکن پور کھیرے میں برہمی پور گاؤں میں مزدوری کا پیسہ مانگنے کو لے کر دو یوکوں میں معاملی ویواد ہو گیا جس کے بعد آپ کو بتا دیں کی بیٹ بچاؤ کرنے گئے ایک ویکٹی گمبی روپ سے گھائل ہو گیا اور وہیں علاج کے دوران اس کی موت بھی ہو گئی جس کے چلتے پولیس نے دونوں لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے گازیاباد میں ملائم سنگھ یادوں کے سواست کو لے کا سمازوادی پارٹی کے کارکرتاؤں کی چنتائیں بڑھتی جا رہی ہیں جہاں ایک اور ڈاکٹر کی ٹیم لگاتار علاج میں جھٹی ہوئی ہے تو وہیں کارکرتا ہے اب پوجہ اور ہون میں ملائم سنگھ کی لمبی عمر کی کاملہ کرتے نظر آ رہے ہیں جس کے چلتے سمازوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے ملائم سنگھ یادوں کی لمبی عمر کے لے یگ کا آجن کیا آج ہمارے پوزنیاں نیتا جی شریف ملائم سنگھ یادوں جی ویدانتہ ہسپیٹل میں بھڑتی ہیں ان کا سواست کچھ خراب ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ ہون کا آئے ہوجن کا آئے ہم بھگوان پہ یہ پراثرہ کرتے ہیں کہ ہمارے نیتا جی بہت سواست ہو جائے اور جلدی ہمارے بھی آگے ابھی بھائی نے بتایا ہے مانے نیتا جی کا سواست بہت زیادہ سنکٹوے ہیں اور وہ اس لیے جلدی سے جلدی سواست ہو کر کے گھر لوٹیں اور ہماری سکھ کامنا ہے بھگوان سے پراثرہ ماہ سرسکتے پراثرہ ہے کہ ان کو جلدی سے جلدی سواست کر کے اپنے گھر آئیں ہماری یہی پراثرہ اس ورسے ہے اس ور ان کو جلدی سے جلدی سواست کر کے سماجوہ دی پارٹیکل سنگرکشت ماننی دردفی پتر شریف ملائم سنگھ یادوں جی اس لیے کمبھیر سواست کی سمجھے سے جوجہ رہے ہیں ان کے سواست کی کچھل چھین کے لیے ان کے سواست اکتم سواست کی کامنا کے لیے اس حوان کا ایوجن کیا گیا ہے ماں بھگوٹی آج رام نومی کا دن ہے ماں بھگوٹی ماں نیتا جی کو اکتم سواست ہے آروق کے پردان کریں اس کامنا کے ساتھ اس حوان کا ایوجن کیا گیا ہے تازنگری آگرہ میں 137 سوا پرانی اتر بھارت کی سب سے بڑی رام لیلہ بنائی گئی جہاں رام لیلہ میں اس بار دشانن راوڑ کا قد بڑا ہے تو وہیں پچھلی بار راوڑ کا پودلہ نبی فٹ کا تھا اب اس بار پودلے کا قد سو فٹ کر دیا گیا ہے جس کے چلتے ودای پرشتم کھنڈل وال نے رام لیلہ میدان کا بھرمڑ کیا اور تیاریوں کا جائزہ بھی لیا مطلب کن کی جیسے رام لیلہ ایک میگناتے ایک کم کرنے لنکا ہے راوڑ کی اور تاڑکا ہے دنو سے سب بناتے ہیں ایرام لیلہ میں سجدہ ہے وہ یہ ایک بہت ہے ایک مہینہ چالیس دن ہو گئے چالیس دن میں سیارت آیا تو کون لوگ آپ کو لاتے ہیں بنانے کی کمیڈیا ہم کو بھلاتی گیا چالیس سال سے مہا رہے ہیں میں کام کرتے ہیں آپ رہنے والے کہاں کے ہیں مطلب کھنے ابھی کاردے صاحب کہاں کاردے کر رہے ہیں آپ دو کاردے میں کر رہے ہیں ہم کو بڑی ہے لگتا ہے دھارمک کام ہے دھارمک کام کو ملتا ہے موکہ تو آتے ہیں یہ ہم کو ہمارے جو بجرگ تھے وہ چالیس سال سے یہاں پر بنا رہے ہیں ہم تو پندرے سال سے آئے ہیں کنات بد ہے اس کی لیلائیں ہوں گی لوگوں کو اچھا لگے لوگوں کو دکت نہ ہو ید کا اور واقعی چیزوں کا سبھی لوگ اولوکن کر سکیں دھیان پورو وقت دیکھ سکیں ان کی ویبستہ کے لئے پوری کمیٹی یہاں نیرکشن کرنے کے لئے آئے ہوئی ہے اور کارکم کی تیاریوں کو انتین مرور دینے کا کام چل رہا ہے خبر بلند شرط ہے جہاں پور گورنر ستحپال ملک نے شیوہ نیرک کے بعد ورطمان سرکار کی علوشنہ کرتے ہوئے کہا کہ کئی بار کہنے کے بعد بھی مجھے گورنر کا آواز نہیں ملا اور پاکستان سے جان سے مارنے کا خطرہ ہونے پر بھی مجھے سرکشہ نہیں دی گئی ساتھی انہوں نے دیش میں بڑھ رہی مہنگائی اور بیروزگاری کو لے کر بھی سرکار کو گھراف کرتے ہوئے یوہ بیروزگار ہیں پر سرکار کچھ کرتی نظر نہیں آ رہی ہے چمو کے ڈی جی کے ہتیا کے علوشنہ کرتے ہو اور اوپی پہ سخت کروائی کرنے کی مانگ کہی کیسے یہ بات تھی کہ آپ کسانوں کی آواز زیادہ اٹھا رہے تھے اور وہ کسانوں کی بات اٹھانا تو سرکار کی سمرسن میں نہیں تھا وہ تو وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں گے فقیروں نے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے جانپور میں کھوٹہ انتھانا چھیت کے جمونیا گاؤں میں جے بزرنگ درگا پوجہ سمیتی نے ما درگا کی پردما استحاپت کرا اور ہر سو اللہ کے ساتھ پوجہ ارچنا کی وہیں ویجے دشمی پر شب افسر پر وشو کلیان کے لیے ہون کا ایجن کر آہوتی بھی دی گئی جس میں ادیکش شونو گپتا اپادیکش پرباہ کر گپتا اور انکارت کرتا سہید بھاکتگار موجود رہے خبر گازی آباس ہے جہاں خبر گازی آباس ہے جہاں ایلی ڈی ٹی وی دیکھتے سمیہ زوردار دھماکہ ہو گیا جس میں ایک ہی موت ہو گئی اور کئی گمبی روپ سے گھائل ہو گئے بتا دیں کہ سبھی گھائلوں کو آسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا ہے تو وہیں پولیس نے ماملے کے اور سنگیان میں لے کر ہاتھ سے کی جان پر جھٹ گئی ہے ڈیلہ موٹ تھانا چھتر کے تلسینی گیتن چوکی ایریا میں ہرس بیہار کسبے میں بسپوٹ ہوا جس میں کل چار لوگ گھائل ہوئے ہیں جس میں دو مہلائیں ہیں اور دو بچے ہیں ایک بچے کی اسطیتی تھوڑی گمبیر ہے ان سبھی لوگوں کو جی ٹی وی دلی ہسپٹال میں ہسپٹالائز کر آگی کر آ دیا گیا سب کا علاج پرچلیت ہے موقع پر جانچ پڑتال سے جو پرثم درستیا پرتیت ہو رہا ہے کہ یہ لیڈی تی وی جو گھر میں لگی ہوئی تھی اس کے فٹنے سے بسپوٹ ہوا ہے باقی اگریم بیدانی کاروائی کی جا رہی ہے اور جانچ کی جا رہی ہے علیگرڑ میں دلی ہاولہ ریلوے ٹریک پاس اسٹیشن کے پاس کوچ پٹری سے اتر گیا آپ کو بتا دیں کہ سانڈ کے ٹکرانے سے کوچ کا پسلا حصہ پٹری سے اتر گیا جب اسٹیشن میں ٹرین چلی تو کچھ دور چل ہی پائی تھی تب ہی اس سمیں ایک سانڈ ٹریک پر گزر رہا تھا اور ٹرین کی چپنڈ میں آ گیا جس کے کارل یہ حادثہ ہو گیا سیتہ پور کے گرام نیرانپور مجرہ دولارپور میں دو پکشوں میں مار پیٹ ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ صاف صفائی کو لے کر کچھ کہا سنی ہو گئی تھی جب پیڑت نے اس کا ویروت کیا تو کہا سنی زیادہ بڑھ گئی اسی کے نراز ہو کر پورے پریوار نے پیڑت سے مار پیٹ کر دی مار پیٹ میں گھائل یوک کو سواست کے اندھ میں بھرتی کر آیا گیا وہی پیڑت کا علاج جاری ہے مار پیٹ ہو رہا تھا اگر اس کے لیے ہوا ہے کہ پیڑ کی پتیا گرتی ہے تو باہرنے کے لیے لینے کے لیے اٹھانے لیٹھنے کے لیے دھنگرے پیڑ کرویا دھو پیٹا جی نے کہا پیڑ اگر کروانا تو اپلیکیسن دے دی جی اسی بات کو لے کے مار پیٹ ہو رہا تھا ہمارے بچے لگا تو مگیا تو ان کے لیے پیٹا ہے مار پا مار پیٹا جی نے ہمارا ہے جانے لگا ہمرا ہے علی گرل میں پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ آن لائن شادی کا جھانسہ دے کر ٹھاگی کرنے والے آوید کال سنٹر کا بھنڈا فورڈ ہو گا ہے دونے کال سنٹروں سے ایک یوک اور بارہ مہلہ سمیت تیرہ لوگ کو گرفتار کیا گیا ساتھی موقع سے ہزاروں کی نگدی کئی موبائل اور بھاری تعداد میں سمکارٹ بھی برامت کی گئے ہیں اس کے بعد پولیس نے اگریم کروائی کر سب ہی ابیوکتوں کو جیل بھیج دیا ہے کاریرات مہیلہوں دوارا ویبین پیکجوں کا لوگن دے کے لوگوں کو ٹھگا جاتا تھا اور ان کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سروس نہیں دی جاتی تھی اس میں ٹوٹل ملا کے سوویل لائن میں آٹھ بھیجتوں کو میں چھ سی پیو آٹھ مونیٹر ایک پرنٹر ریجسٹر راوٹر اور چھہزار تین سو روپے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ جلے میں آنے والے تیوہار کو لے کر پرشاہ سن ایلٹ میں نظر آ رہا ہے جس کو لے کر الگ الگ تھانوں میں چھتروں میں ایس بی سائیڈ ڈپٹی ایس بی نے بھاری فورس کے ساتھ پیدل گست کیا ساتھی نومی اور دشارہ کو لے کر بھی چورائے مندروں پر گھوم رہے بے پروار لوگوں کو چتاونی بھی دی وہی بینا نمبر بائیک چلا چالکوں کو چیکنگ کر چلان بھی کاٹے جنپرد میں کل دشارہ کے تیوہار کو لے کر بھی پولیس پرشاہ سن جگہ جگہ موجود دکھائی دے رہا ہے موسیقی خبر ارہیہ سے جہاں کنر چکوری بھائی نے منو کامنا پوری ہونے پر ماتا رانی کے نام پر وشال بھندارے کا آروجن کیا وہیں اس موقع پر انہوں نے گریب محلاؤں کو سالیاں بھی باتی بتا دے کہ کنر چکوری بھائی کے گرو کا سواست ٹھیک ہونے پر وشال بھندارے کی مانگ کی تھی اور منو کامنا ان کی پوری ہوئی موسیقی 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 کے ساتھ ویپاری نیتا ہیمن گرگ اور منٹو سنگھ نے سہیو طروب سے کیا وہیں کارکم کے آئیو جن کیشاف پنڈیت نے بتایا کہ کارکم لگ بگ درس ورشوں سے ہوتا آ رہا ہے جو ماں کالی کے شعبہ یاترہ مندیر سے پرارم ہو کر شیو پری اور رگوویر پوری سے سمس بزار میں گھوم کر دوبارہ مندیر پر آ کر سماپت ہوتی ہے اور اس مندر کے ایسی مانتہ تھا ہر سلیہ کالی دروار میں آگے جو بھی ہوا نیک میں آہوٹیا دیتا ہے ان کی سمس طبانوں کامنا ماتا رہنی کالی میں یہ بھولی کرتے ہیں ایسی ہماری سلک وقتوں سے کامنا ہے کہ ہر سال اس مندر میں آئے اور ماتا رہنی کے آسفات پرابت ہوں فلا روتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار